مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علی کی بات یاد آئی سنے مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علی اس قصے کے راوی ہے مولانا نے فرمایا تھا کہ جب مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علی کی زندگی کے آخری دن تھے اچھا آخری دن سے پہلے ایک اور بات یاد آئی وہ بھی سنے وہ بھی حضرت کی زندگی کے آخری سال تھے مقدمہ بہاول پور جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کی تاریخ پڑی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ مقدمہ کیا تھا عقیدہ ختم نبوت کی خاطر مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علی بہاور پور آئے تھے میرا ایک درس ہے نیٹ پر مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علی کی کچھ باتیں کچھ یادیں ان کے آخر میں وہ تقریباً سارا قصہ تفصیل سے موجود ہے صرف ذرا سی بات ارز کرنا وہ سن لیں مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علی کو زمانے میں بہاول پور بلایا گیا تھا دیوبن سے ابھی پاکستان نہیں بنا تھا یہ تب کی بات ہے جب مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علی کو دعلم دیوبن سے بلایا گیا کہ حضرت آپ کی ضرورت ہے کہ آپ آئیں یہ مقدمہ تھا بہاول پور کی عدالت میں غالباً جسٹس اکبر خان مرہوم کی عدالت میں مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علی بہاور پور تشریف لائے جب وہاں تشریف لائے تو حضرت کا ٹہرے میں آئے اچھا پتا ہے یہ تو شاید آپ کے علم میں ہے یا نہیں میں نہیں جانتا یہ وہ دور تھا حضرت کا زندگی کے آخری سال چل رہے تھے بواسیر کی حضرت کو شکایت ہو گئی تھی اُس زمانے میں جن علماء نے حضرت کو دیکھا تھا ان کا بیان پتا چلتا ہے کہ سیروں کے حساب سے حضرت کو خون آتا تھا جس زمانے میں حضرت بہاول پور آئے تھا جب آئے تو حضرت جب کٹیرے میں کھڑے ہونے لگے تو حضرت نے کھڑے ہونے سے پہلے کسی صاحب نے حضرت کے تعارف میں تعریفی کلمات کہے تو حضرت نے ان کو پکڑ کے بٹھا دیا بٹھا دیا اور اٹھ کر کھڑے ہوئے مولنہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میرے پلے تو کچھ نہیں ہیں لیکن جب حضرت کی یہ الفاظ نکلے تو اس زمانے میں مولنہ عبدالحنان ہزاروی رحمت اللہ علیہ ہوا کرتے تھے وہ اٹھ گئے وہ کہنے لگے اس عدالت میں کہ حضرت تو آجزی فرما رہے ہیں اگر حضرت کے پلے کچھ نہیں ہیں تو ہمارے پلے کیا ہے حضرت کی تعریف میں مولنہ کچھ تعریفی کلمات کہنا لگے تو حضرت نے غصے میں بٹھا دیا مولنہ ہزاروی کو اور فرمایا مولنہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے کہ یہ صاحب یہ الفاظ تھے حضرت کے یہ صاحب میری غلط تعریف کر رہے ہیں اس عدالت میں مولنہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ راز ہم پر کھل گیا ہے یہ راز ہم پر کھل گیا ہے گر آپ اور ہم عقیدہ ختم نبوت کا دفاع نہیں کرتے تو گلی کا کتہ ہم سے بہتر ہے یہ اس زمانے کی بات ہے مولنہ کے الفاظ کے ساتھ آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں بولو یہ تو حضرت کی زندگی سے چند سال پہلے کا واقعہ ہے غالباً چار پانچ سال پہلے کا جو آخری دور کی بات بتا رہا تھا علامہ شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے وہ حضرت نے بتائی کہ جب حضرت کی زندگی کے آخری دن تھے تو حضرت نے فرمایا میں علماء سے کچھ کہنا چاہتا ہوں مجھے مسجد لے جاؤ گھر مسجد سے دور تھا حضرت کو اس زمانے میں چار پائی پر لٹا کر مسجد لائے گیا دیوبن کی مسجد میں یہ ان لوگوں کے لئے بھی دعوت فکر ہے جو یہ کہتے تھکتے نہیں کہ دیوبن تو عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے مولنہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیکم جب اٹھا کر چار پائی پر لائے گیا اس زمانے کی بات اتنا بڑا محدث دیوبن کی مسجد میں لاکر محراب میں تکیہ لگائے گئے وہاں حضرت کو بٹھایا گیا علماء بیٹھے حضرت نے دو باتیں ارشاد فرمائی اس مقام پر میں ان میں سے ایک آپ کو سناتا ہوں وقت نہیں ہے مولنہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علی نے فرمایا تھا کہ کوئی شخص جو انکار ختم نبوت کے فتنے کے خلاف کام کرے گا اور محنت کرے گا اس کے اس کام سے اور اس عمل سے جتنی آقا کو خوشی ہوگی باقی کسی کام سے نہیں ہوگی اور پھر جوش میں آئے فرمایا کہ اس شخص کی جنت کا میں زامن ہوں جو عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کرے